مسلط کر دی گئی ہے یہ کشمیر کا اس وقت ہمیں محسوس ہو رہا ہے ہمیں بلکل پاکستان ہمارا لگ ہی نہیں رہا ہے ہمارے بھائیوں پر ہمارے بہنوں پر جو ہے وہ ڈنڈے بڑھ سا جا رہے ہیں انہیں شرم نہیں آتی ہے کہ پاکستان کی ازادی کے لیے ہم نکلے سٹیٹ فائر کھولے ہمارے لڑکوں کے پر بے شرم چرم تم کو مگر آتی نہیں ہے بلکل تم لوگوں کا شرم نہیں آتی ہے ہم امریکہ کی غلامی کو قبول نہیں کرتے ہم اپسلونٹلی نوٹ کہنے والے کے ساتھ کھڑے میں ہم غلاموں کا غلام نہیں ہیں ہم ان کے غلام نہیں ہیں کہ ہم ان کی غلامی کو قبول کریں گے ہم پورا امن احتجاج کر رہے ہیں جس کو ان لوگوں نے ہم پر گولیاں سٹیٹ فائر بڑھ سا رہے ہیں اور ہمارے پر جو ہیں ڈنڈے چلا رہے ہیں ہمارے پچھوں گورنمنٹ کو ہم نامنظور کرتے ہیں اور امپورٹڈ حکومت کو بھی نامنظور سے زیادہ جو ہیں وہ پیسفل پریٹیسٹرز کو سن پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور میں سن پولیس سے ہی سوال کرتی ہوں کہ کیا ہم کوئی دہشت کر دیں کیا ہمارے ہاتھ میں کوئی ٹنڈے ہیں یا کوئی گرنیڈز ہیں جس کی بیسس پہ وہ ہمیں گرفتار کر رہے ہیں یہی سن پولیس ہے جو کراچی کی سڑکوں کے اوپر چور ڈکے ڈاکو گھوم رہے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی اتھا پتا نہیں ہوتا کسی چیز میں یہ آگے نہیں آتے مگر آج ایک فیشسٹ گرمنٹ کی فیشزم کو سپورٹ کرنے کے لئے پیسفل پریٹیسٹرز کے آگے اپنی عوام پہ یہ ڈنڈے بھی برسا رہے ہیں یہ ان کو ریزن وین کے اندر بھی آہ کیت کر رہے ہیں تو آہ اس کے اس کے خلاف جو ہے وہ پاکستان کے تمام نوجوان جو ہیں میں اپیل کرتی ہوں کہ سب سڑکوں پہ ضرور نکلیں اور ریجیم کے خلاف اپنا جو پریٹیسٹ ہے اس کو ریجسٹر کروائے اس کی ذمہ دار تم اگر کوئی کراچی میں یا پورے پاکستان میں خون خرابہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار ہمارے ادارے ہوں گے جنہوں نے اس فیشسٹ ریجیم کو اس ایمپورٹڈ ریجیم کو ہمارے پر مسلط کی ہے تو رانہ سناولہ سے پوچھیں کہ یہ جو عوام کا سمندر ہے جو کہ اس کی موچوں سمیت اس کو بہا کے لے جائے گا اس کے آگے وہ ٹک کیسے پائے گا یہ بریانی پہ بکنے والے نوجوان نہیں ہیں یہ کوئی بسوں میں بھر کے نہیں لائے گئے ہم اپنے خرچے پہ اپنے قدموں پہ چلتے ہوئے خود آئے ہیں یہاں پر پاکستان کے خاطر پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے اور پیسفل پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا ہمارا آئینی حق ہے اور اپنا حق ہم لے کے رہیں گے مضمت کریں نا اتنا کم ہے کنڈیم کرتیوں میں اس کو یہ شرمناک خرکت ہے بہت کہ جو ہے چار دیواری اور چار جو ہے کہ تے دیواری کا اور اس کا یہ تحفظ کس کے مریم کے لیے ہے وہ 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 اور ہے جو بیٹھ کے خود بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ جو نا رات کو بارہ بجے لوگ آ کے کیا کرتے تو اس بندی کا ایک منٹل اپروچ آپ دیکھیں اس بندی کا کریکٹر کیا ہے یہاں پہ سب خواتین آئی ہیں بچوں کے ساتھ آئیے میں اپنے بچوں کو لے کر آئی ہوں یہاں پہ تو یہ کسی صورت قابلے قبول لیں گے ہیں دھاڑ ہیں عورتوں کے اوپر لاتھی چار جو رہا ہے دھکے دیے جا رہے ہیں مطلب کونسا دین اور کونسا جو نا آئین حق دیتا ہے کہ آپ عورت کو ہاتھ لگاؤ ہم یہاں پہ کوئی ڈنڈے لے کر آئے ہم یہاں پہ کوئی پتھر لے کر آئے ہم تو صرف اپنے نرائیٹیو لے کر آئے نا احتجاز ہمارا قانون نہیں حق ہے ہمیں کرنے دیا جائے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب جس کا برا وقت آتا ہے نا اللہ اس کی بدھی اس کی اکل چھین لیتا ہے اور آنت صلی اللہ اس کا شکار ہے اس کی اکل اللہ نے چھین لی ہے وہ اپنے انجام کی طرف ہے یہ تو ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ کیوں آئے ہیں آج ہمارے لیڈر نے ہمیں کہا تھا کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں اور بتائیں کہ ہم لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی حکومت کو نہیں چاہتے جو کہ ہم پہ آہ آہ حاوی کی گئی ہے ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ ایمپورٹڈ حکومت ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اس کے انڈر رہے اور آہ ہمارے لیڈر نے جو ہمیں حقائق بتائے ہیں اس کو ہم نے آہ 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 اور اسی کی خاطر ہم نکلے ہیں آج تاکہ ہم دیکھیں آہ ہم ہمیشہ سے ابھی جب سے ہم نے کہا آہ عمران خان کو فالو کیا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پر امن سیاست کی ہے اور ہم اسی طرح سے چاہتے ہیں ہم اسی لئے ان کے ساتھ ہیں کیونکہ انہوں نے آہ پر امن طریقے سے ہمیں آگے لے کر آئے تو اب جو رانا سناؤلہ کا جو آہ پاسٹ ہے وہ ہمیں پتہ ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کو فالو کریں جو یہ پوری ٹیم وہاں پہ ان لوگ کی جو رانا سناؤلہ کے ساتھ جو سارے لوگ ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم انہیں فالو کریں اور ہم اسی لئے چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیونکہ جو پور امن سیاست وہ لے کر آئے ہیں ہم اسی کے فالو کریں ہم اتنا شعور تو رکھتے ہیں کہ ہم غلط اور صحیح کی پہچان رکھیں تو اب صحیح کے ساتھ تو چلنا ہمارا حق ہے اور ہم اسی لئے آئے ہیں اپنی ہر ایک کو ازادی ہونی چاہیے کہ اپنی رائے بتا سکے ہم سب ایک ساتھ ہیں ہم سب پاکستانی ہیں سب کا اتنا ہی حق ہے ہر انسان کا اتنا ہی حق ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو چاہے وہ کسی کا بھی ہو یہ تشدد کر کے راستے روکے لوگوں کے حق کو نہیں روک سکتے وہ بھی کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے جرم کو ثابت کریں کہ جرم میں ثابت کریں گے کیا ہے وہ جرم ثابت کریں مناشیات لے کر آئیں یہاں چرز بیت رہیں ہیروین کسی کے پر بتا میتے کریے ہم نے آزادت کسی جرم میں ان کو کرو کیا ہے بتائیے